اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اتیاد نوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے آپ کو ہندوطوہ کے عالم بردار سمجھنے والے پرمود متعلق رام سے نہ تنظیم کے وہ سرغنہ ہیں اور اکثر ان کو مسلمانوں کے خلاف دیکھا جاتا ہے لہٰذا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ سوالات کے ساتھ آج ہم ان سے روبرو ہو رہے ہیں سر جس طرح سے وشالگڑ پر عتی کرمن کے نام پر حملہ کیا گیا پھر گازہ پور پر پورے گاؤں پر پچاس گھروں پر حملہ کیا گیا کیا انکروچمنٹ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جس طرح سے عوام لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا گیا ان کی مال کو لٹا گیا گاڑیوں کو چلایا گیا اس پر کیا کہیں گے سر کانون میں آگیا اس تک کچھ نام کی چیز ہے یا اسی طرح سے کانون کو ہاتھ میں لیا جائے دیکھیں وشالگڑ کا کلہ جو ہے چھترپتی سوازی نے بنایا ہے وشالگڑ کلہ ایک گورنمنٹ کے نام سے رہتا ہے گورنمنٹ کے آدین پر رہتا ہے جب کانگریس گورنمنٹ رہتا ہے کلہ ہو اور گورنمنٹ کا سرکاری جاگہ ہو یہ سب کوئی بھی اتھکرمن کر سکتا ہے تو اس سمیں لگ بگ مجھے محلیتی پرمان پچاس شفٹی گھر دکان ایسا انہوں نے کیا ہے تو اور ایک مسجد بھی وہاں بنایا ہے تو کانون کی خلاف یہ ہے وہ وہی کیونکہ پہلا ان کو پوچھنا چاہیے کانونیاں ہے یا نہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں کیا مسجد بنایا تھا درگاہ بنایا کسی کے نام سے کچھ بھی کر سکتے ہیں کیا یہی کانون خلاف ہے تو دنگا مستی کیوں کر رہے ہیں یہ کانون کے خلاف ہے کانون کے باہر ہے اس لیے وہ اندولن کر رہے ہیں اندولن کے بارے میں جو گنڈا لوگ ڈگڑ فیک کیے یہ گلت بات ہے یہ وہاں کے پرشاشن وہاں کے پولیس ہے جو کروائی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ سے دنگائیوں پر بلڈوزر چلانا ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانا چاہیے یا نہیں بلڈوزر چلانا چاہیے عتیق کرمن ہے عتیق کرمن نہ کرنے والوں پر عتیق کرمن جو ہے وہ کوٹ بھی کہا ہے کہ وہ سب نکالنا چاہیے ایسا کوٹ بھی کہا ہے کہ راج نیتی سے نہیں چلتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں وہ گلت بات ہے پہلا جو عتیق کرمن ہے وہ اس کو ہٹانا چاہیے سمبازی راجہ پر یوے پی اے لگانا چاہیے نہیں آپ تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا نہیں گرفتار کرنا چاہیے جو قانون خلاف جو کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو ان کو گرفتار کرنا چاہیے آپ کا اکثر الزام رہا ہے سر مسلم ساماج آپ پاکستان فیور لوگ ہیں اس طرح کے بات کرتے رہتے لیکن پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا پورے پچاس لوگ کی لیسٹ ہے جو فوج میں رہ کر نیوی میں رہ کر پاکستان کو خوفیہ جانکاری بھیجنے والے وہ تمام ہندو ہندو ہے تو کیا پورے سماج کو آپ ذمہ دارتے رہیں گے نہیں نہیں دیکھیں دیش ویروڈی جو ہے دیش کے سورکشپ جو آگھات کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو ہندو ہو مسلم ہو کرسچن ہو بہت دو جائن ہو کوئی بھی ہو ان کو کاروائی ان کے اوپر کاروائی کرنا چاہیے ایسا میرا لیکن جب اگر کوئی مسلم پکڑا جاتا ہے تو آپ ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں لیکن ہندو اگر پکڑ جاتا ہے تو اس پر آپ نرم روی ایک تیار کر نہیں ہندو کسی نے پاکستان جند آباد ابھی تک نہیں کہا ہے پاکستان فیور کیا ہے سر وہاں پر جانکاری بھیجیے پوری ایک لسٹ ہے ان کو آریسٹ کیا ہے نا یہاں کے گورنمنٹ جو کانگریس جو ہے مسلمان کے طرف رہتا ہے ویدان صبح میں جو کہا پاکستان جند آباد کہا ون ویک تک ایک ہفتہ تک ان کو آریسٹ نہیں کیا کیونکہ ان کو اپیزمنٹ ہے ان کا ووٹ بینک ہے کانگریس کا اس کے لیے وہ پاکستان جند آباد پاکستان جند آباد کچھ بھی کہ سکتے سر اکثر فیبریکیٹیڈ آڈیوز پائے گئے اس مان کو نہیں ان کو ریپورٹ آیا ہے یہ فیشل ریپورٹ آیا ہے کہ صحیح ہے انہوں نے آخری آخری سوال کیا ہندو توا سے مراد مسلم ایرود ہے نہیں ہندو توا سے مسلم ایرود نہیں اسلام مسلم بہت اچھا ہے جس طرح سے یوگی حکومت جو اعلان کیا خوٹ بیچنے والے کاؤڑ یاترہ چلتا ہے ہندو مسلم کردی کوشش ہے کہ آت اس پر کیا درد درد اتر پردیش میں جو کاؤڑا یاترہ چلتا ہے یہ ہندو وں کا ہے اور شاستروکت ویتنیانیت ہے ہزاروں سال سے کھلتے آرہا ہے اسلام اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں مانتے ہے تو ہمارے ہندووں کا پوزا ہندووں کا مندیر ہندووں کا آسطہ جو کاؤڑا یاترہ چلتا ہے اس میں یوگی آدیت ناتھ نے کچھ گلت آرڈر نہیں کیا ہے انہوں نے سبھی یاترہ کے رسطے میں جو دکان رہتا ہے ہوتیل رہتا ہے پھول سٹال رہتا ہے کوئی رہتا ہے اس کا نام ڈیکلیر کرنا چاہیے اتنا ہی انہوں نے کہا ہے مسلمانوں کا دکان کے سامنے ایسا کرنا ایسا انہوں نے نہیں کہا ہے سیرپ کون اونار ہے اس کا نام ڈیکلیر کرنا چاہیے اتنا ہی کہا ہے میں اسلام کو کہتا ہوں مسلمانوں کو کہتا ہوں لیٹر بھی کچھ سر یا تھوکنی کی بات آپ تیار لیکن کہیں سے ٹھوک تو نہیں ہوا ایسا جیلزام ایسا جیلزام ایسا وہی ایکسپٹ کرتے ہیں نا آپ سیکیلر کنکری کو پرموک کرتے ہیں ہندو راشتر ہندو راشتر سربیدان کی ویروض ہوگا سربیدان کے ویروض میں بہت چل رہا ہے میں اکیلا نہیں ہندو راشتر نہیں کرنا چاہیے ایسا سربیدان میں ہے نہیں ہے سیکیلر سربیدان میں ہے کیا دکٹر امبیڑکر بتایا تھا نہیں ہے سربیدان اندرہ گاندی نے بیچ میں وہ سمیدان ڈال دیا ہے بیچ میں کیوں دکٹر جی دکٹر امبیڑکر اسی سمیے کہا تھا نا سکیلرزم سربیدان ختم ہوگا یہی اسی بات پر تو اکتر پر دیش میں یوگی اکتر نا سمیدان کو ختم کرنا سمیدان کو بند کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے بھگوان بھی آ گیا تو بھی سمیدان کو بند نہیں کر سکتے سمیدان سمیدان نہیں ہی ہمارے سامنے ڈاکٹر امبیڑکر ہی بھگوان موسیقی